آج تو بہت تھک گئے ہیں ہم اتنا بڑا مول اور اوپر سے آپ نے بھی ہمیں پورا مول دکھانے کی تھانی لی تھی وہ گھر آتے ہی بیک سوفے پر رکھتی اپنا ہجاب کھول کر برکہ اتارتی رائید سے بولی مگر اس سے کوئی بھی جواب نہ آتے دیکھ اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو رائید دونوں ہاتھ سینے پر باندے کھڑا فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا کیا ہوا آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کیا کبھی کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی آئیلہ نے ممایویت سے اسے خود کو تکتے دیکھ شرارت سے کہا تو رائید گہری مسکراہت کے ساتھ اس کی جانب قدم بڑھا گیا حسین تو بہت دیکھی ہیں مگر تم پر دنیا کا سارا حسنا کر ختم ہو جاتا ہے آئیلہ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے ایک جھٹکے سے اسے قریب کر گیا تو آئیلہ ایک دم سٹ پٹائی ہمیں نیند آ رہی ہے اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر وہ معصوم سی شکل بنائے جانا میں تمہیں یہاں تمہاری نیندے پوری کرنے کے لیے نہیں لایا بلکہ نیندے اڑانے کے لیے لایا ہوں تمہاری اس کے گال پر لب رکھتے وہ بولا رائید نے پیچھے ہوتے ہوئے اس کے سفید رنگ کو پل میں سرکی جھلکاتے دیکھا وہ آسودہ مسکراہت کے ساتھ پیچھے سوفے پر رکھے بیگز میں سے اپنا مطلوبہ بیگز تلاش کرنے لگا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آئیلہ نے دیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا مگر اس کی نظریں پیچھے سوفے پر تھی وہ بلک بیگز اٹھاؤ رائید کو اپنا مطلوبہ بیگز ملتے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسے کہا مگر اس نے چھوڑا اب تک نہیں تھا اسے آپ چھوڑیں گے تو اٹھائیں گے نام وہ مو بنا کر بولی ایسے ہی ہاتھ بڑھا کر اٹھا لو کونسہ دور رکھا ہے رائید اپنا ہی سار تھوڑا کھولا کرتے بولا تو آئیلہ نے پیچھے ہاتھ کرتے تھوڑا پیچھے کو ہوتے وہ بیگ اٹھایا یہ ہم نے کب لیا آئیلہ بیگ میں موجود سرک کپڑے کو دیکھتی اس طرف سار کرنے لگی اور ساتھی ساتھ اپنے دماغ پر زور ڈالتے یاد کرنے لگی کہ اس نے یہ کب خریدا تھا یہ تم نے نہیں میں نے لیا ہے رائید محبت سے اس کو دیکھنے لگا مگر آپ نے کس کے لیے آئیلہ کے موں سے بے ساکتا نکلا لیکن پھر سمجھ آنے پر وہ کیا پوچھ گئی تھی لب دانتوں تلے دبا گئے تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی دوسری نہیں اور یہ میں پہن نہیں سکتا تو ظاہر ہے تمہارے لیے ہی لیا ہوگا نا ایک ہاتھ سے اس کے دانتوں سے لب آزاد کرواتے انہیں نرمی سے سہلانے لگا تو آئیلہ کی ریر کی ہڈی میں سنسناٹ پھیلی نکال کر دیکھو کیا ہے یہ رائد آنکھوں سے بیک کی جانی بشارہ کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تو آئیلہ نے جلدی سے بیک کے اندر موجود وہ سرک لباس نکالا مگر جیسے اس نے اسے کھولا تو اسے خوبصورت سلکی ساری تھی جس کے پلو پر کڑھائی ہوئی تھی اس نے بلاوز نکالا جس کی آستینیں فل تھی مگر پیچھے کا گلہ کافی بڑا تھا اور ساٹھ دوریاں بندی ہوئی تھی یہ تو بہت پیاری ہے ساری دیکھتے اس کی بولتی نظروں سے گھبراتی اس کی آواز ہلک میں اٹھی میں انتظار کر رہا ہوں وہ اس بات میں سہلاتا سکون سے کہتا سوفے پر رکھے بیکز ایک طرف کرتے جگہ بنا کر بیٹھ گیا تو آئیلہ ہشکیت آتے ہوئے کمرے کی جانی بڑھ گئی رائد سوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا مگر اس کے چیرے پر بہت دلکش مسکراہت تھی خوشی سے بھر پوٹ چمکتا ہوا چیرہ وہ آنکھیں بن کیے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا جو اس کی بے چینی کا پتہ دے رہا تھا وہ جلدی سے آئیلہ کو اس لال رنگ کی ساڑی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا اس نے فون نکال کر دیکھا تو پاکستان سے اس کے سیکریٹری کی کال آ رہی تھی اس نے فوراں کال رسیف کرتے فون کان سے لگایا وہ کہہ کر آیا تھا کہ اسے بہت ضروری کام کے علاوہ فون نہ کیا جائے اور اب احمد کی کال آنا مطلب ضرور کوئی اہم کام ہوگا سر آپ کے چاچو کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا فوراں کال رسیف ہوتے اس کے سیکریٹری نے اسے اطلاع دی رائی جو آرام سے بیٹھا تھا بلکل صوفے پر اس کی بات سنتے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا کیا یہ کب اور کیسے ہوا اس نے پریشانی سے ماتا مسئلہ دماغ کی رکھ پھٹ گئی تھی اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا ان کی نماز جنازہ کل دوپہر زہر میں رکھی گئی ہے سیکریٹری نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اس نے فوراں اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے دس بجا رہی تھی اگر اسے ابھی پاکستان کے لیے ٹکٹس مل جاتی تو یقیناً زہر سے پہلے وہ پاکستان پہنچ سکتا تھا احمد ابھی اور اسی وقت دو ٹکٹس پاکستان کی کروا فوراں اس نے سختی سے حکم دیا اسے بہت افسوس ہوا تھا سب سن کر اور سب سے زیادہ فکر تو اسے احمل کی ہو رہی تھی اس کے چچا کی ایک لوتی بیٹی جس سے وہ آج تک ملا بھی نہیں تھا مگر اس نے احمل کی تصویر دیکھ رکھی تھی اور اس کے بھی چاچو اکثر اس کا ذکر کیا کر دیتے اس کے چاچو اس کے لیے بہت اہم تھے بچپن میں بھی اس کی دیار صاحب سے بہت دوستی تھی مگر پھر وہ حویلی چھوڑ کر چلے گئے دادا نے انہیں نکال دیا اور پھر جب وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تو اس نے پھر سے ان کی تلاش شروع کر دی جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے رائد ان کی آخری رسومات خود ادا کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ بے چین ہو گیا تھا جلد از جلد پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا وہ اور احمل وہ تو وہاں اکیلی تھی اس کے چاچو نے بتایا تھا کہ تراب خان جزلان کا رشتہ احمل کے لیے لائے تھے مگر انہوں نے انکار کر دیا جس پر رائد کو بھی بہت خوشی ہوئی وہ جزلان کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھا اس لیے وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جزلان کی شادی کبھی بھی احمل جیسی اچھی اور سلجی ہوئی لڑکی سے ہو مگر اب تو اس کے چاچو بھی اس کے پاس نہیں تھے اسے یقین تھا کہ تراب خان اسے حویلی لے آئے ہوں گے جزلان کے کہنے پر بس اسے اسی بات کی ٹینشن ہو رہی تھی کہ جزلان کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے اور بس اسی وجہ سے وہ جتنا جلدی ہو سکے واپس جانا چاہتا تھا سر میں بکنگ کرا چکا ہوں رات ساڑے بارہ بجے کی فلائٹ ہے آپ لوگوں کی احمد نے بتایا ٹھیک ہے اور ہاں احمد اگر مجھے پہنچنے میں دیر ہو بھی جائے تو جب تک میں نہ ہوں جنازہ نہیں اٹھنے دینا سمجھ گئے جی سر اس نے عدب سے کہا تو رائچ فون بند کرتا کمرے کی جانی پڑ گیا تاکہ آئیلا کو بتا سکے کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں آئیلا وہ سیدھا دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی آئیلا ساڑی باننے کی کوشش کر رہی تھی اسے آتے دیکھ جلدی سے الٹی سیدھی ساڑی اپنے گرد لپیٹ کے تم چینج کر کے پیکنگ کر لو ڈھائی گھنٹے بعد ہماری کل کی فلائٹ ہے ڈھائی گھنٹے بعد ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے ہم واپس جا رہے ہیں رائد اس سے کہتے ہیں الماری سے پاسپورٹ نکالنے لگا مگر اس طرح اچانک آئیلا حیران ہوئی ہاں میرے چاچو کا انتقال ہو گیا اس لئے ہمیں فوراں واپس جانا ہے رائد مصروف انداز میں بولا تو ایک بار پھر آئیلا چونکی چاچو اس کی الجن بری آواز آئی جانا جلدی سے تیاری کرو چاچو کے بارے میں میں تمہیں جہاز میں بتا دوں گا رائد اس کو ایک نظر دیکھ کر بولا تو وہ جلدی سے اسبات میں سر ہیلاتی ہوشوں میں گسی نہ جانے اس کی فیملی میں اور کتنے راستے جو ختم ہی نہیں ہونے کو دے رہے تھے نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب عمل کو ہوش آیا اسے شدید تھنڈ لگ رہی تھی کمرے میں چلتے ایسی کی تھنڈک سے کمرہ اچھا خاصا تھنڈا ہو رہا تھا وہ بغیر کمبل کے لیٹی تھی اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا مگر خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو ایک وجود شرٹلیس اس کے ساتھ لیٹا تھا نائٹ بولپ کی ہلکی نیلی روشنی میں اس شخص کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا احمل نے تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی اور جیسے اس شخص کا چہرہ اسے ٹھیک سے نظر آیا وہ جھٹکا کھا کر بیٹ سے اتری میں یہاں کیسے آگئی اسے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور پھر جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا دوپٹا اس کے وجود پر نہیں اس نے فوراں گھبرا کر جلدی سے بیٹ پر ہی دوپٹا تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ اس کا دوپٹا اس کے تکیے کے برابر میں ہی رکھا تھا ایک دم اس کا ذہن اپنے بابا کی طرف گیا جسے دل میں دھیروں درد اٹھا اس کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کل تک تو سب ٹھیک تھا وہ لوگ سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے اور آج اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا اس کی زندگی بالکل بدل گئی تھی اس کے بابا چلے گئے تھے اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہو گیا تھا جس کا نام سننا بھی اسے پسند نہ تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے نیچے زمین پر گر رہے تھے اسے گھٹن ہو رہی تھی اس کمرے میں اس شخص کی موجود کی سے وہ جلدی سے تکیہ کے سائٹ پر رکھا اپنا توپٹا اٹھاتی چپل پہن کر بغیر آواز کیے کمرے سے ہی نکل گئے حویلی میں چار اور سناٹا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے کون کون رہتا ہے یہاں یا کون سا کمرہ کس کا ہے ایک انجان جگہ انجان لوگ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے وہ چھت پر جانے کی گھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی مگر اوپر بھی جیسے ایک بھول بھولئیاں آئی تھی اتنے راستے وہ جائے تو جائے کہاں مگر پھر اس کی نظر ایک پن دروازے کے نیچے سے آتی لائٹ پر گئے نہ جانے کس کا کمرہ تھا اس نے دھیرے سے ہنڈل پر ہاتھ رکھتے گھومایا مگر کمرہ اندر سے لوگ تھا وہ ششوں پن میں مبتلا کھڑی سوچ رہی تھی کہ دروازہ بجائے یا نہیں مگر پھر کچھ سوچتے اس نے دروازے پر دستک دے ہی دی پانچ سیکنڈ میں ہی دروازہ کھول دیا گیا ارے بھابی آپ اس وقت دروازے پر ایمل کو کھڑے دیکھ نوال نے حیرت سے پوچھا تھا تم کون ہو ایمل نے آہستہ سے سوال کیا میں نوال ہوں آپ کے تایا کی بیٹی اور جزلان بھائی کی بہن نوال نے مسکرا کر اپنا تعرف کروایا میں آج رات یہاں تمہارے کمرے میں رہ سکتی ہوں ایمل نے آجزی سے پوچھا ہاں کیوں نہیں بھابی آئے نہ اندر نوال نے خوشی سے اسے اندر آنے کا راستہ دیا نہ اس نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی اتنی رات میں یہاں آنے کی وجہ پوچھی بس خوشی سے اسے اپنے ساتھ اندر بلالیا ایمل کمرے میں داخل ہوئی تو نوال کا فون بج گیا بات کر رہی تھی جب ایمل نے دروازہ بجایا تھا اور نوال نے اسے دو منٹ بعد فون کرنے کا کہتے کال کارٹ دی تھی اور جب دو منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو وہ فون ملا رہا تھا جلدی سے حسام کو میسیج بھیجتی اس نے ایمل کی جانب دیکھا جو سوفے پر جو سوفے پر اس کی جانب پشت کیے بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ رہی تھی شکر تھا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ اور نہ ہی وہ فون کال کے بارے میں کوئی سوال کر رہی تھی بھابی کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے نا حسام کو میسیج بھیج کر فوراں رکھتی نوال اس کے سامنے آ کر فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگی تو ایمل نے ویسے ہی سر ہاتھوں میں گرائے ہاں میں سر ہی لا دیا مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی نوال نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو ایمل نے نمانکوں سے اپنے کندے پر رکھا اس کا ہاتھ دیکھا پھر اس کے چہرے کو جہاں اس کے لئے فکر واضح تھی بھابی میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں نوال اس کے ساتھ بیٹھتی دکھی لہجے میں بولی نہیں تم نہیں سمجھ سکتی نوال میرے بابا مجھے اس بے رہم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں اکیلی ہو گئی ہوں نوال بلکل اکیلی ایمل کی آنکھ سے آنسو لڑیوں کی مانت تیزی سے پھسل رہے تھے نوال نے اسے اپنے گلے لگایا تو وہ کافی دیر بعد اس کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کا رونا نوال کو تکلیف دے رہا تھا نوال کو اس کی تکلیف اپنی تکلیف لگ رہی تھی نوال نے اسے خود سے لگائے رونے دیا اور ساتھ اس کے خود بھی بے آواز روتی رہی بھابی آپ کے بابا تو آپ کو ابھی چھوڑ کر گئے ہیں اور میرے بابا میرے سامنے ہونے کے باوجود بھی میرے ساتھ نہیں انہوں نے تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا باپ کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں نوال افسردگی سے بولی مگر ایمل ہوش میں ہوتی تو اس کی بات سنتی اتنے سے وقت میں کسی کا کندہ ملتے ہی وہ بس روئے جا رہی تھی بس روئے نہیں ورنہ آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی چلے آئیں بیٹ پر چلیں نوال پیچھے ہوتی اپنے اور اس کے آنسوں ساف کرتی اسے اپنے ساتھ لئے بیٹ کی جانے بڑھ گئے آپ بیٹھے میں آپ کے لئے کھانا لاتی ہوں نوال اسے ٹھیک سے بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا کر بٹھاتے ہوئے بولی نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا ایمل آنکے مون گئے مگر بھابی آپ نے رات کا کھانا تو نہیں کھایا ہوگا نا میں لے کر آتی ہوں تھوڑا سا کھا لیجیے گا نوال نے پیار سے کہا مگر ایمل نفی میں سر ہی لگے پلیز زد نہیں کرو گلاس بھرتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ گلاس تھامتی دو گھونٹ بھر کر واپس گلاس اس کی جانے بڑھا گئے آپ آرام سے سو جائیں اور کسی بھی چیز کی ضرورتوں مجھے بتا دیجئے گا نوال اس کے لیٹنے پر اس کے اوپر چادر ڈالتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے بیٹھ کے دوسری جانب لیٹ کر نوال اس کی پوشکو دیکھتی اس کا درد اپنے اندر محسوس کر رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں بار بار بھیگے جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف آنکھیں بند کی عمل مسلسل اپنے آنسوں سے تکیابی ہو رہی تھی آخر اس کا غم بھی تو اتنا بڑا تھا جس پر سورانے میں بہت وقت لگنا تھا صبح چھ بجے کے قریب جزلان کی آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ برابر والی جگہ کھالی تھی اس نے گردن مور کر واش روم اس نے گردن مور کر واش روم کی طرف دیکھا مگر واش روم کی لائٹ باہر سے بند تھی مطلب وہ واش روم میں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی تھی وہ ماتھے پر بل لیا اٹھتے سوفے پر رکھی ٹی شٹ پہنتے وہ کمرے سے باہر نکلتا حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا کیا کوئی یہاں سے باہر گیا ہے داخلی دروازے پر کھڑے گارڈ سے سک لہجے میں اس نے پوچھا نہیں سر کوئی نہیں گیا گارڈ نے معدب انداز میں کہا تو وہ واپس اندر کی جانب بڑھا حویلی کے چاروں طرف گارڈ کھڑے ہوتے تھے ان کی موجودگی میں عمل حویلی سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی اور حویلی کے اندر کے راستے اسے پتا نہیں تھے تو یقیناً وہ کسی اور کمرے میں ہوگی مگر کس کے وہ بغیر سوچے سمجھے تراب خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا بغیر وقت کی پرواہ کیے یہ سوچے بغیر کہ وہ لوگ سو رہے ہوں گے بس دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اس نے زور زور سے دروازہ بجایا تو اندر سے نور بیگم باہر نکل کر آئیں کیا ہوا جزلان سب خیدیت تو ہے اس وقت تم یہاں دروازہ کھولتے سامنے جزلان کو کھڑے دیکھ وہ فکر مندی سے بولی عمل کہاں ہیں ان کے سوال کو نظر انداز کیے چھوٹتے اس نے استفسار کیا تمہارے کمرے میں ہوگی نا انہوں نے نا سمجھی سے جواب دیا کیا ہوا جزلان اتنی صبح صبح یہاں کیوں آئے ہو جزلان کی آواز سن کر تو راب خان بھی دروازے پر آئے تھے عمل کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ حویلی سے باہر گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ باہر نہیں گئی تو پھر کہاں گئی جزلان خاصا جنجلائی آوالا لگ رہا تھا نور تم اندر جاؤ انہوں نے نور بیگم کو اندر جانے کا کہا تو وہ ایک نظر دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی اندر چلی گئے میں پریشان نہیں ہو رہا بابا مجھے تو بس وہ لڑکی ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تاکہ مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر جو بے بسی کے مارے غصہ اور تکلیف آتی ہے نا میں پریشان نہیں ہو رہا بابا مجھے تو بس وہ لڑکی ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے تاکہ مجھے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر جو بیبسی کے مارے غصہ اور تکلیف آتی ہے نا میں وہ دیکھ کر سکوں انحاصل کر سکوں مجھے مزہ دیتی ہے اس کے چہرے پر پھیلی افسردگی میں اسے ہر پل اپنے سامنے رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے میری ملکیت ہے میری قید میں ہے وہ میرے بغیر اب وہ کچھ نہیں جس طرح اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا چاہا تھا نا میں اس کا بدلا اسے سود سمیت لینا چاہتا ہوں میں اسے ہر پل اپنے سامنے رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جبڑے بینچے جنونی انداز میں بولا تو تراب خان نفی میں سر ہی لا گئے جزلان آج اس کے باپ کا جنازہ ہے آج کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے وہ لڑکی آنے والے مہمانوں کے سامنے تماشا لگا دے جو بھی کرنا ہے بعد میں کرنا ابھی وہ جہاں ہے اسے وہی رہنے دو کچھ دن گزر جائیں تو پھر لیتے رہنا اپنے سارے بدلے تو راب خان نے اسے تھنڈا کرتے نرمی سے کہا تو وہ ان کی بات سمجھتا سر ہلا گیا چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو پھر ویسے بھی کچھ دیر بعد تک مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو راب خان اسے کہتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی سر جھٹکتا واپس اپنے کمرے میں گھس گیا تھا آپ نے اپنی ماما سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں گے تو نوال بھی تو آپ کی ہی بہن ہے نا کہ آپ اس کا خیال رکھ کر اسے بھائیوں والا مان دے کر اپنی ماما سے کیا ہوا وعدہ نہیں سنبھال لیں گے آئیلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو رائید بیچینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے وہ جائے یا نہ جائے پھس گیا تھا وہ اسے تز بزب کا شکار دیکھ کر آئیلہ نے اس کی مشکلہ آسان کر دی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی علماری میں رکھے ان کے گفٹس نکالنے لگی چلیں اس نے گفٹس آگے کرتے مسکر آ کر پوچھا تو وہ گہری نظروں سے تو وہ گہری سانس بھرتا اس بات میں سر ہی لا گیا آئیلہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئے اس کے ساتھ رائید بھی باہر نکلا آخر پہل تو اسی نے کرنی تھی وہی تو تھا جس نے انہیں خود سے دور کیا تھا اب پہل کر کے وہ واپس ان رشتوں کو ایک کرنے جا رہا تھا موسیقی